بہت ہی ہیلتھی ناشتہ ناشتہ بنا رہے ہیں تو آپ ایک گھنٹے کے لیے انہوں کو بھگھو کے رگ دیں تاکہ دال کی سائج ڈبل ہو سکے گی فول سکے گی دال اس کو آپ مکس کر دیں اور دال مکس کر کے اس میں پانی ڈپ کر دیں پانی ڈپ کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوٹ دیں تاکہ دال ملکل ڈبل ہو سکے اور یدی ترنت آپ کو چیئے تو آپ گرم پانی ڈال دیں یہاں پہ میں نے کچھ سبجیاں ڈالی ہے گازہ ڈالی ہے پیاز ملکل ڈالی ہے ہری ملکل ڈالی ہے تھوڑا سا ہرا دنیا لیا ہے اس کے اترنت آپ مین سے لے سکتے ہیں ہری پیاز لے سکتے ہیں شملہ ملکل سے لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس سبجیاں ہوں وہ آپ اس میں ڈال لیں یہ دیکھئی دال اس طریقے سے ڈبل ہو گئی ہے فول کر کے ڈبل ہو گئی ہے میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑا تھا اب تین سے چار گھنٹے چھوڑیں گے تو بہت اچھی طریقے سے فول جاتی ہے اب آپ اسے مکسر گرینڈر میں ڈال کر کے اس کا ایک پیشت دیار کر لیں گے جیسے نارمل آپ پیشت دیار کرتے ہیں تھوڑا ساپ اس میں پانی ڈال دیجئے گا ڈال کٹھور ہوتی ہے آسانی سے نہیں پیسے گی اس طریقے سے آپ مکسر جار میں اس کو پیس لیں گے اور ایک پتلا پیشت بنا لیں گے نارمل جیسے آپ چیلڈے کا پیشت بناتے ہیں یا نارمل دال پیستے ہیں پکوڑیوں کا پیشت کے لیے اسی سب سے آپ اس طریقے سے ایک پیشت تیار کر لیں گے اور یہ پیشت آپ کی کام کا ہے یہاں پہ آپ اس میں بہت سار کے مسالے ڈالیں گے بہت سار کے سبجیاں ڈالیں گے اور اس سے اس کو تیار کریں گے یہاں پہ میں آدھا چھوٹا چمچ پودینہ کا پاورڈر ڈال رہا ہوں اس سے بہت اچھا ٹیشٹ آ رہا گیا آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر لیا ہے جس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھی میں لے رہا ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ جس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے لال مرچ لیے میں نے تھوڑی سی اب ٹیشٹ کے کارڈنگ لیے کمیہ جیدہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا کالا نمک بھی لیا ہے کالے نمک سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے اور ساتھی ساتھ سادھا نمک لے رہا ہوں نمک آپ سادھا نسار کمیہ جیدہ کر لیں اور تھوڑا سا یہ میں نے ایکسٹر ٹیشٹ دینے کے لیے اس میں ادھرک اور لہسون کا پیشٹ ڈالا ہے ان سب کو ڈال کر کے آپ مکس کر لیں اور اس مسالے میں آپ سبجیاں ڈال دیں گے سبجیاں آپ کوئی سی بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو بڑی چمچ گازل لیے جس کو میں نے باریک چوپ کر لیا تھا وہ ڈالا ہے پیاز ڈالے ہیں ہری مرش ڈال رہا ہوں بچوں کے ساب سے بنا رہے ہوں تو آپ ہری مرش کا استعمال کم کریں ہرا دنیا لیا ہے میں نے اس کے دیتے آپ سپنگ آنین لے سکتے ہیں بینز لے سکتے ہیں مٹر لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس پالک لے سکتے ہیں گھر میں سبجی اویلیبل ہو وہ آپ اس میں ایزیلی ڈالیں پانی کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ میں ایک نونشٹک پہن لیا ہے اس میں ہم ایک چمچ آئل ڈال دیں گے آئل سے چھپکے گانی اور نونشٹک میں ویسے بھی نیچے پکتا لیکن آئل سے جیادہ اچھا ٹیشٹ آ جاتا ہے اس لئے میں نے آئل لیا ہے تھوڑے سے ہم تل ڈال دیں گے سفید تل سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے اس لئے ہم نے سفید تل لیا ہے اور یہ سارا کا سارا ڈو میں اس میں ڈال دوں گا ڈو میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تھا تاکہ یہ ڈنگ سے اور جیادہ اچھا ہو سکے اس کے بعد میں آپ اس ڈو کو پورا کا پورا فیلا دیں یہ موٹا بنانا ہے آپ کو جسے آپ چیلڈا بناتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو بنائیں گے اور جو آپ کا ڈو تھا وہ ایک بار میں ہی پورا کا پورا فیلا دیں گے آپ اس کو اس طریقے سے جب یہ فیلے گا تو یہ نیچے سے پکنے میں ٹائم لے گا گیس آپ کو لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے بہت زیادہ تیز گیس میں آپ کو نہیں سیکھنا ہے چیلڈا ہمارا موٹا ہے اس لیے یہ پکنے میں ٹائم لے گا یہ دیکھیں نون اسٹک تھا آئل اس پہ لگا ہوا تھا تو یہ آسانی سے چھوڑ دے گا اس طریقے سے اور اس کو آپ لو ٹو میڈیم گیس پہ پکا لیں ساس سے آٹھ میٹ لگیں گے یہاں پہ میں ایک تھالی لے رہا ہوں ڈککن آپ لے سکتے ہیں اس میں جب آپ اس کو ڈائریکشن چینج کریں تو اس میں پہلے تھالی کے اوپر رکھ دیں اس کے بعد میں آپ اس کا ڈائریکشن اس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں تاکہ یہ پک سکے گا نیچے سے پک چکا ہے اب ہم دوسری طرف سے اس کو پکا لیں گے اور اس کا ڈائریکشن چینج کر دیں گے دو سے تین میٹ میں یہ دوسری طرف سے بھی پک جائے گا یہ لیجئے ایک ہیلتی، ٹیشٹی، شاندار، مجیدار بچوں اور بڑوں کو پسند آنے والا ایک ناستہ بن کر کے تیار ہو گیا جو کی بہت ہی ایزیلی بن جائے گا آپ اسے منچا ہے یا کار میں کٹ لیں چھوٹے بھاگوں میں میں نے اسے کٹا ہے انشٹنٹ طریقے سے بن جائے گا دال میں اس کو سبجیاں ڈالنی ہے کچھ مسائلے ڈالنے ہیں اور ایک ٹیشٹی سا ناستہ آپ کا تیار ہو جائے گا آپ اسے سوس کے ساتھ چھٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں امید ہوگی میری یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور بھی ہم نے اسی طریقے کے شاندار مجیدار ویڈیو بنائے ہو ہے ناستہ کے آپ انہیں دیکھیں یادی آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ میں تھنکس